مگر میڈیا پاکستان پہ بہت تبرہ کر رہا ہے امریکی میڈیا بہت گالی بہت گدیرہ کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو چاہے وہ انڈیس چاہے کرنا چاہتی ہے چاہے رو کرنا چاہتی ہے چاہے آئیسس کرنا چاہتی ہے چاہے الکایدہ یا تاریکی طالبان پاکستان کوئی بھی ہو سٹائل اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دیکھیں کہ دارسو والا جو واقعہ تھا جس میں اصل ٹارگٹ دیامر بھاشا ڈیم تھا دوسرا افغان سفیر کی بیٹی والا واقعہ پاکستان کی جس طرح ساکھ مجروع کی گئی ہم نے ان کے لیے جتنی قربانیاں دیں وہ اتنی نفرت ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی نے ہماری ان قربانیوں کی قدر نہیں کی ہم نے ان کے لیے اپنے سردوں کے دروازے کھولے ہم نے ان کے لیے راشن کا انتظام کیا ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا لیکن ان کے دل جو ہے انڈیا کے ساتھ دھڑکتے ہیں نمشکار دوستو اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے آپ سبھی بھارت واسیوں کو پیچھتر وے انڈیپینڈنس ڈے کی بہت بہت بدھائی ہے اور اسی کے ساتھ خبریں شروع کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی امریکہ کے میڈیا ساری پاکستان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی ہے اب انہیں پتا چل رہے دیرے دیرے پاکستانی ایسا ملکہ جو تالیبان کے پیچھے سے مدد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر آج یہ گندے حالات ہو چکے ہیں اسی کی وجہ سے پاکستانی میڈیا کوس رہا ہے امریکہ کو کہ یہ سارا بلیم ہمارے اوپر ڈالنے کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رو رہے ہیں کہ راور انڈی ایس ملکہ ابھی بھی ہمارے لئے خطرہ بنے ہوئے افغانستان کی درسی سے جو سچائی نہیں ہے یہ چوبیس گھنٹے کھالی پاکستانی میڈیا دوسروں کو بلیم کرتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور انہیں یہ بھی ڈر لگ رہے ہیں کہ ریفیجی علاقوں کی تعداد میں پاکستان آئیں گے اور اس سے ہماری اکنومی کے لئے خطرہ ہو جائے گا اور بہت ہی گندی کنڈیشن ہمیں دیکھنے پڑ سکتی ہے یہ ایڈر پاکستانیوں کو ستایا جا رہا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں اس ڈیبیٹ میں یہ کیا بولتے ہیں پاکستان کو خارجہ محاصل پر درپیش چیلنجز کی چونکہ ہمارے بلکل پروس میں افغانستان کے اندر جو صورتحال اس وقت تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے اس کا فال اوٹ پاکستان سے کیا سکتا ہے ہمیں کس طرح کی پولیسی رکھنی چاہیے اجازوان صاحب اس وقت جو افغانستان کی بگڑتی صورتحال پاکستان کے لئے زیرہ کافی زیادہ تشویشناک ہے چونکہ افغانستان کے اندر امن پاکستان کے اندر ہماری ترقی تمام چیزیں ہماری جو جڑی ہیں افغانستان کے اندر امن سے اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہماری جو اس پر پولیسی ہے کیا ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں بہتر ہے کہ اسے ڈیل کر رہے ہیں سارے ماملے کو یہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے پہلی بات ہے یہ سرپرائز نہیں ہے یہ پتا تھا حالاتیں امریکن ویڈرال کے بعد ایسے ہی ہونا ہے اور پھر جس طریقے سے امریکہ نے جس ارسپنسیبلیٹی کے ساتھ ویڈرال کیا ہے اس کے بعد تو یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال تھی کہ ایسا ہی ہوگا یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری ریجن کے لیے ایک چیلنج ہے ایک انوارمنٹ ایسا ہے پاکستان کی پولیسی اس لیے درست ہے کہ افغانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ افغانستان میں حکومت کون کرے گا کس طرح کی طرز حکومت ہوگی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے ہمارا کنسرن صرف وہ ہے جو پوری ریجن کا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو چاہے وہ انڈیئیس چاہے کرنا چاہتی ہے چاہے راؤھ کرنا چاہتی ہے چاہے آئیسس کرنا چاہتی ہے چاہے الکائدہ یا تاریخِ طالبان پاکستان کوئی بھی ہوسٹائل ایجنسی اس زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے ایک ہماری یہ کنسرن ہے جس کے لیے ہمیں دوسرا ہے کہ حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ ہمیں ریفیوجیز کا ایک اور بوجھ اٹھانا پڑے اور یہ ایک بڑی حوصلہ افضا بات ہے جبکہ کابل کی فال اتنی بڑی دور کی بات نہیں ہے کابل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں طالبان اور اب امریکن اپنے جو ڈپلومیٹک ایلمنٹ ہیں یا ان کے ریمنٹس تھے ان کو اور بریٹش اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور وہ طالبان سے زمانت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انہیں خیلیت سے نکالنے کی اجازت دی جائے طالبان بلکل کابل میں نہیں داخل ہو رہا ہے وہ آؤٹسائیڈ پہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے نکالنے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک ہی آپچن ہے پرکٹ نیوٹریلیٹی نہ کسی کو زمانت دیں نہ کسی کے گائرنٹور بنیں نہ کسی قسم کی مداخلت کریں اپنے سرحدوں کی افاظت کریں اور حالات کو وچ کریں دوسرا میرا پوائنٹ ہے ریفیوجی کریسس آئے گا وہ اس لیے ابھی تک نہیں آیا کیونکہ جہاں جہاں پہ تالبان نے کنٹرول لیا وہ ساری ٹرائبل بیلٹس ہیں جب جیسے ہی کا تالبان اگر جیسے لگ رہا ہے اس وقت سیچوشن اگر وہ کابل کے قریب ہیں تو کابل کی جو اربن پاپولیشن ہے وہ ریفیوجی کریسس کیونکہ ان کا کنیکشن پشاور کے ساتھ بہت زیادہ بنتا ہے تو اس کی جو ریفیوجی کریسس ہے وہ آنے کے بہت شدید قسم کے ہمارا انتہا ہو سکتا ہے مگر میڈیا پاکستان پہ بہت تبرہ کر رہا ہے امریکی میڈیا بہت گالی بہت دیرہ اس لیے کہ ہمیشہ ناکام ہونے والوں کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کوئی قربانی کا بکرہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے اب پاکستان کوئی بنانے کوشش کر رہے ہیں بھائی وہ آپ اپنی ڈیڑھ لاک فوج دنیا کی بہترین ٹکنالوجی آلہ ترین ہتھیاروں کے ساتھ کچھ نہ کر سکے آپ نے لوگ کو خریدا آپ نے کوئی سو بلین ڈالر جو ہیں وہ ترقی کے نام پر دیئے جس میں سے آدھے سے زیادہ خردورت کر لیا گیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے پاکستان سے لوگ داخل ہوئے ہیں پہلی بات در نبی فیصد جگہ پہ تو زیادہ خاردار تار لگی ہوئی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دیکھیں کہ داسو والا جو واقعہ تھا جس میں اصل ٹارگٹ دیامیر بھاشا ڈیم تھا دوسرا افغان سفیر کی بیٹی والا واقعہ پاکستان کی جس طرح ساکھ مجروع کی گئی ہم نے ان کے لیے جتنی قربانیاں دیں وہ اتنی نفرت ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں یسرا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رار انڈیس کا یہ بلکل گٹ چوڑ تھا اور بالخصوص پہلے بھارت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو رکوانے کے لیے دس سے پندرہ سال عالمی سطح کے اوپر لابنگ کی اور ہمیں کام شروع نہیں کرنے دیا پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے دیامیر بھاشا ڈیم تعمیر کریں گے اور اس وقت جب کام شروع ہوا بہت سے خطرات تھے اس وقت ایک سٹوری کم میں نے رپورٹ بھی کیا تھا وہاں پر سپیشل سٹیوٹی ڈیپلائی کی گئی ایکسٹر آرڈنی ارینڈمیٹ کیے گئے وہاں پر جس کی وجہ سے اب یہ لوگ وہاں تک تو نہیں پہن سکتے لیکن اگین ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس عمل کو سبوتاج کریں چونکہ دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر بھی چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں اور دھاسو کے اوپر بھی یہاں پر چائنیز کمپنی کام کر رہی ہیں تو ابجیکٹیو یہی تھا کہ ہم اس سارے پروسس کو سبوتاج کریں سپے قوم ایفیکٹ کریں لیکن امپورٹن یہ ہے کہ اب مزید سیکیورٹی کو جہاں پر بہتر بنانے کے اقدامات کیا جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان فسیلیٹیٹر کو جیسے گرفتار کیا گیا اور ان سے یقینی طور پر بہت سی ملومات ملیں گی جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جنہیں بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے وہاں تک ہم پہنچیں گے چیزوں کو ایڈنٹیفائی تو کر لیا گیا ہے اور میرے خیال میں سپیشلی جو افغانستان کے صورتحال عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہتی ہے یہ ایک اصل سوال ہے سعید خاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ ہماری قربانیاں کیا ہیں اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ خطے میں بدمنی کون پھیلانا چاہتا ہے لیکن اس سب کے باوجود عالمی برادری کا رویہ جو منفی رہا ہمیشہ سے اور رہے گا بھی اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی یہ اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھے پروسی کی حیثیت سے جو ہے وہ افغانستان کو جان و مند سے ان کو قبول کیا اور ہم نے ان کے لئے بہت قربانیاں دی ہماری جوانوں نے جوانے جانے گوائیں اور ہم نے بہت مالی طور پر اور جسمانی طور پر وہاں قربانیاں دی لیکن ہمارے پروسی نے ہماری ان قربانیوں کی قدر نہیں کی ہم نے ان کے لئے اپنے سردوں کے دروازے کھولے ہم نے ان کے لئے راشن کا انتظام کیا ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا لیکن ان کے دل جو ہے انڈیا کے ساتھ دھڑکتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے پر امریکہ اسرائیل اور بھارت یہ یک آواز ہوتے ہیں اور عالمی برادری اقوام عالم ان کے ذریعے اثر رہتی ہیں اور پاکستان کے نیریٹیف کو سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار رہتی ہیں تینشن لگ رہی ہے کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے کھلی اڑائی جا رہی ہے اب تو امریکن میڈیا کھل کے پاکستان کے ویروض میں کھڑی ہوگے امریکن میڈیا بھی بتا رہی ہے کس طریقے سے پاکستان چوری چھپے تالیبان کے مدد کر رہے ہیں جس کے وجہ سے پورے افغانستان کے اندر اس سمجھنے بھے کا ماحول ہے اور چاروں طرف تالیبان نے آتنگ مچا رکھا ہے کابول کسی بھی سمجھ گڑ سکتا ہے اور اس کی جواب دہی خالی تالیبان اور پاکستان کی ہوگی کیونکہ تالیبان کو سارا سپورٹ پاکستان نے پروائیڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ امریکہ اور یوریوپن دیشوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تالیبان ستہ میں آتا ہے وہ بھی بندوق کے دم پہ تو اس کو کوئی مانتہ نہیں ملے گی پوری دنیا کے اندر کوئی اسے مانتہ نہیں دے گا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان یہ بھی رو رہا ہے کس تحساب سے پوری دنیا یہ سب بلیم ہمارے اوپر ڈال رہی ہے اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا یہ ہم نے بارڈر پہ تاری لگا رکھی ہے اگر بارڈر پہ تاری لگانے سے ہو کیا جاتا ہے جب آپ کے آرمی اور آئی ایس آئی ان کو خود سپورٹ کرنے والی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پاکستان یہ جنگ جیت کے بھی ہار چکا ہے وہ بہت خوشیاں منا رہا تھا کہ کالیبان اگر ستہ میں آ جائے گا تو پوری دنیا ہمارے پیروں میں گر جائے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا دنیا بہت سا مزدار ہے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں فرینڈز اس پورے ریجن میں کیا حالات بدلتے ہیں جہین دوستو دھنیواز